آگامی لوگ سبا چناؤں کی تیاری کو لے کر دمہو زلک کے بٹیا گھڑ منڈل میں کارے کرتا سنیوک تبیٹھک ہوئی جس میں راجی منطری لخن پٹیل لوگ سبا دمہو بھاچپا پرتیاشی راحل سیہن لودھی اور بھاچپا جلاد دیکش پریتم سیہن لودھی نے کارے کرتاؤں کو جیت کا منطر دیا لوگ سبا چناؤں کی تیاری کو لے کر فتحپور نرسنگ گھڑ ایوم بٹیا گھڑ منڈل کی سنیوک تبیٹھک بھاچپا جلاد دیکش پریتم سیہن لودھی کے نلترتو میں بٹیا گھڑ کے آشرباد گارڈن میں آئے جت کی گئی جس میں منطری لخن پٹیل نے کارے کرتاؤں کو سمبودیت کرتے ہو بتایا کہ اب کی بار چار سو پار کنارہ کیوں دیا گیا انہوں نے کہا کہ دیش میں کچھ نئے قانون بنایا جانے ہیں اور وہاں تب ہی سمبا ہوئے جب بھاچپا کے پاس دو تیہائی بہومت ہوگا اس کے ساتھ ہی انہوں نے دموہ لوگ سوہ سیٹ پر پانچ لاکھ متوں سے جیتنے کا دعویٰ بھی کیا میں کہہ نہیں کہ آپ اندر تھے اور آپ دیکھ رہے تھے کار کرتا ہوں موسا ہے ایک ایک کار کرتا ہے ایک ایک ہزار بوٹ کا استالیہ گھوم رہا ہے لگا تو دوک سوہتے تو دوک لاکھ تو نہیں ہو جانے پانچ لاکھ بوٹوں سے دموہ لوگ سوہ ہم جیت رہے 29 کی 29 لوگ سوہ مدھا پردیس کی جیت کر کے اور موضی جی کے سمر پر کسپ کریں گے آج بھارکی جنتہ پائٹی منڈل بٹیاغل میں تین منڈلوں کی سنیقت بیٹھک ہتیپور منڈل، نرسنگل منڈل اور بٹیاغل منڈل کی بیٹھک سمپن ہوئی یہ بیٹھک مکھ روپ سے آگامی لوگ سوہ چناؤ کے سمبند میں ایک پریچاتمک بیٹھک تھی اس بیٹھک میں لوگ سوہ کے ہمارے جو عدیقرد پرتیاسی ہیں بھائیہ راحل سنہ لودی جی انہیں سمسٹھ کارکرتاؤں کے بیچ میں اپنا پریچائے دیا اور سبھی کارکرتاؤں کو پریچائے لیا اور آج سے سمسٹھ کارکرتاؤں سے آگرہ کیا ہے کہ آپ لوگ سب راحل سنگھ بن کر نریند موضی بن کر اپنے اپنے بودھ پر کار کرنے میں لگ جائیں بھائیہ آج بہت سے لوگوں نے ستہ ستہ لی ہے بھاڑا باگی آج بھارتی جنتہ پائٹی کی ریتی نیتی سے پرواہبت ہو کر لوگائین کے سرپنچ پرتی نیتی آنند پٹیل جی کنورا کے سرپنچ باہت خان جی اور ان کے سمسٹھکو نے بھارتی جنتہ پائٹی کی ستہ ستہ گرن کی دموح سے بنود ادینیا کی نفو